بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ برکتہ عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے یہاں پہ ہم آج آپ کو سپنچت استعمال کرنے کا بہت آسان طریقہ بتائیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا دنیا اور پدینے کو حراب ہونے سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں اور اس طرح اس کی حالت کیوں ہوتی ہے یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کو ویڈیو پسند آئے گی تو بات ہوں کو ایک چھوڑی سی بوتر کے ساتھ ہم کیسے کلیننٹس نیٹس ساف کریں گے اس بارٹر اگر میں کیوں استعمال کر رہی ہوں اور برطروں کو کیسے ساف کیا جائے گا کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہنڈیا بناتے ہیں بہت برے داغ پڑ جاتے ہیں تو ہم ایک ٹیبلٹ کی مدد سے اس کو کیسے نیٹ اینڈ کلین کریں گے ویڈیو کے ساتھ جوڑی رہی گا سبسکرائب کیجئے کمرس کیجئے تو یہ زیدیدہ کمبورٹ نہ استعمال کرنے کی وجہ سے یہ پانی کا نال ٹوٹی حراب ہونے کی وجہ سے پانی بہتا رہے یا پانی جو پیلا آ رہا ہوں تو اس پر جیسے یہ نشان پار جاتے ہیں ان کو صاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بلکہ دماغ گوم جاتا ہے جو چلے چلتے ہیں ہم اپنی پہلی ٹیپ کی طرف یہاں پہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس فنج کو ہم کیسے سمار کر سکتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم صاحبان کو لگایا برطن دوئے اور اس کو دو کے راکھ دے لیکن یہاں پہ ہم آپ کو ایک بڑا اچھا طریقہ بتا رہے ہیں اب جب آپ نیا سفنج لیں تو اس طرح درمیان میں اس کو کٹ لگا لیں میری ذرا چھ پسان لگانے کے بعد آپ اس میں کیا کریں گے آپ اس کو دیکھئے گا انشاءاللہ طلاب کو یہ پساند آئے گی تو یہ کٹ لگانے کے بعد آپ نے اس میں لیون میکس کا جو بھی آپ سابن یوز کرتے ہیں اس کو ایک ٹکرا کار لیں اور اس کے اندر رکھ لیں رکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو بار بار سابن لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس گیلہ کیا برطن دوئے اور اس کے دو کے پانی بشک کر کے اس کو رکھ دیا سابن بھی ضائع نہیں ہوگا گلے گا بھی نہیں انشاءاللہ کو یہ ٹکزور پساند اگر آپ کا دنیا پدینہ گیلہ رہے گا تو اس کی یہ حالت ہو جائے گی اور آپ کا نقصان ہو جائے گا نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں پریزن مہتے ہیں رہنا پڑتا ہے اللہ تعالی صاحب کو سکون دے زینی سکون دے اور ہر کام اپنے وقت پر کرنے کی تفیق تا فرمائے گروہ میں سکون تا فرمائے کبھی کبھی ایسے کام تب حراب ہوتے ہیں جب ہم زینی دور پر دیسٹرک ہوتے ہیں ہمارے زین سے نکل جاتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ میں نے دنیا کو دینہ کاٹ کر رکھا اور پانی میں پڑھا رہا اور پڑھے رہنے کے بعد اس کی یہ حالت ہوگی اور اس طرح نقصان ہو جائے اللہ تعالی نقصان چھوٹے اوبارنے رکھے تو اوبارنے کے بعد اس کی یہ حالت ہوگی تو حالت بہت 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 دکھ ہوا چلتے ہیں ہم اس کو کیسے ساف کرنا ہے یہاں بھی میں نے لے لیا تھوڑا سا نمک آہ میں تھوڑا سا نمک لینے اور ایک ٹیپلٹ لینے ہے ٹیپلٹ کوئی بھی آپ کے پاس اگر ایک سپائر ہے تو وہ لے لینے نہیں تو میں یہاں بھی ایک پینا ڈال کی ٹیپلٹ لوں گی اور اس کو نمک کے ساتھ ہلکا سا میں اس کو سپنج کروں گی اگر آپ بس ڈش واش چاہ تو آپ وہ بھی ڈ سکتے ہیں لیکن میں اس کو زیادہ زورت میں نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میرے بازو میں ہو چکا ہے فیکچر میری تو بازو کیا ڈڈیاں ٹوٹی ہو جو اور میں زیزہ زور نہیں لگاؤں گی بلکہ آسا سے اس کو حلکل کا رب کرتی رہوں گی رب کرنے سے یہ میرے بڑھ کرائی انشاءاللہ صاف ہو جائے گی لیکن اس کی حالت دے کے مجھے بڑا زیادہ دکھ ہوا تو میں اس کو حلکل کا رب کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صاف ہو رہا ہے میرے یہاں پر وہ تین اپریٹ ہو چک ہیں بس آپ دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے کامیابیاں دے اور مجھے محتاجی سے بچار میرے دیابی مدل فرمائے چینل کو فلیس سبسکرائب پیجئے لائک کیجئے اچھے سے پیارے سکمنٹس کیجئے امید ہے اللہ تعالی سے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو یہاں بھی یوں رب کرتے کرتے ہیں دیکھیں آسا سا سا ساف ہو رہی ہے اور اسی طرح اس کو میں رب کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ ساف ہو جائے گی تو آپ نے بس حلکل کا اس کو کر دینا ہے پھر آپ سے رک پسند کرتے ہیں میری پیاری بہن و دین کی شہزادیوں اللہ تعالی آپ کو کامیابی عطا فرمائے نصیب اچھے کرے آپ کے اور آپ کے بچوں کو ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹس کیجئے سبسکرائب کیجئے تاکہ جب بھی میری ویڈیو اپلوڈ ہو تو اب تک پہنچئے تو اب اللہ کی رضا کے لیے میری ویڈیو کو لائک کیجئے دیکھئے کمنٹس کیجئے اور اس ٹیبلٹ کے ساتھ میں اس گڑائی کو نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گی ان پسند کریں گے تب جلتے ہیں باطل ہی طرف تو ہم نے باطل ہی کو کیسے ساف کرنا ہے یہاں پہ میں نے ڈش واش گھر پہ خود ہی تیار کیا جسے میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوئی اس کی حالت بہت بری ہوئی ہے تو میں یہاں پہ اس کو ساف کرنے کی تو میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں دے پائی طبیعت حراب ہونے کی وجہ جیسے ہے یہاں پہ میں نے ایک خالی بوتل کاٹ لیا اور میں نے ایک لے لیا تاولہ پوچھا اور ایک جرسی کا پیس تھا وہ دیا تو میں دونوں کو استعمال کرنے کیوں کہ میں زیادہ استعمال نہیں کر سکتی تو یہاں پہ دیکھیں بیسن کی حالت دیکھیں سارے اور ہاں سب پہ کچھ لوگ باتھروم دونے سے پہلے نکلتے آتے جاتے جو گلتی کرتے ہیں وہ جس کے وجہ سے وہ گھر میں بیسکونی پریشانی رہتی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گی کہ باتھروم دوتے وقت باتھروم میں داہل ہوتے وقت نکلتے وقت ہمیں کون سی گلتی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہئے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باتھروم میں 99% بیماریاں لگتی ہیں اس بیماریوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے جادو حسد نظر بعد جسمانی بیماریاں رہانی بیماریاں باتھروم ہی سے لگتی ہیں اب باتھروم میں سماد کری جاتے ہیں یا اس کو واج کرنے کے لیے تو اپنی کیا کرنا ہے جاتے ہوئے آپ نے دائیں پونے ہی رکھنا بائیں پون رکھنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں دائیں پون پہلے ہی رکھا بائیں پون رکھا انڈر ہوئے بات ہمیں داخل ہمیں دعاں پہنے سے پہلے ہمیں دعاں پہنے 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 ہ ایک ہاتھ کے ساتھ میں اس کو کلین کر رہی ہوں واشروم کو کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کسی کو بنائیں کام کروائیں اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے تو یہاں بھی میں اس کو سارے کو میں نے جو شیمپو یہ تیار کیا ہے میں اس کمال کر رہی ہوں سارے دیواروں کو باثروم کو جہاں تک اس کا جو وائپر چھوٹا ہے اس کو بھی ساف کروں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں جو لوٹ اثمال ہوتا ہے یہاں بھی میں نے سارا پیس رکھا ہے اور میں کسٹرک سوڈا یہ چیزیں اگر استعمال کرو تو میرے بازو کے وجہ سے مجھے پھرشانی ہوتی ہے کیونکہ میرے بازو میں آپ کو بتایا کہ اپریڈ ہو رہے ہیں اس پلیٹے ڈالی تھی تو بنا جانے کیا سسٹم ہے جس کے وجہ سے میرے ہاتھوں پر لڑجی بھی ہو جاتی ہے درد بھی رہتا ہے تو یہاں پی جو یہ سارا میں رب کر رہی ہیں اس کو تو یقین یعنی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح ساف ہو رہا ہے تو آپ سے پھر ریکویسٹ کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کیجئے کومنٹس کیجئے اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی بتائیے گا اور ہمیں کیسی ویڈیو بنانے چاہیے یہ بھی بتائیے گا کہ ہمیں اللہ تعالی جلدہ جلد کامیابی عطا فرمائے اور محتاجی سے بچائے اور اللہ تعالی مجھے اپنا اور اپنی کر ہرچ اٹھانے کی تفعیق عطا فرمائے انشاءاللہ کام کرنے کا بہت منزہ آتا ہے بندے کی صحت ہونی چاہیے اللہ تعالی صاحب کیسی اسلامت رکھے یعنی سکون عطا فرمائے اللہ تعالی صاحب کے لئے ثانیاں پیدا فرمائے عورت گھر کی کام کرتے ہوئے تھکتی نہیں اس سے رویہ تھکا دیتے ہیں اسے لوگوں کی باتیں تھکا دیتے ہیں اسے حامد کا رویہ تھکا توڑ دیتا ہے اسے سسرار والوں کی تنزیہ باتیں اور تنزیہ لہجے اور کاردار نظریں کمزور کر دیتی ہیں ہر اور چاہتی ہے میرے گھر میں سکون ہو مجھے عزت کی زندگی ملے لیکن کیا کریں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کی خوشیاں چھین لیتے ہیں تو اسی کے ساتھ دیکھیں میں نے یہاں وائپر کو بھی اس چھوٹا وائپر اس کو بھی استعمال کر رہی ہیں تو باقی رہے جب ہے کمبورٹ تو مجھے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میں نے لپڑ بھی لگا دیا لیکن اس کے زدی داگ نہیں تھی یہ کیوں نہیں ٹھیک رہے میں کافی ٹائم سے بچوں کے والا سے کہہ رہی تھی کہ یہاں پانی کا نکاس بہت حراب ہے ہر وقت پانی بہتر رہتا ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن نامانے جب تک انہیں آنکھوں سے نہیں دیکھا تک انہیں یقینی آئے یہ ہوتے ہیں زبردستی کرشتے باقی ہے یہ دیکھیں ٹائلی ویرابی الحمدللہ بہت اچھے کرکے سے ساف ہو رہی ہیں تو یہ میں نے ایک ایسا ڈیشواش کیا کیا استعمال کیا کیا تھا وہ ڈال کے بنایا یہاں پہ میں نے لیا تھا کارا تیل دو چمی مٹھا سوڈا یہ چیزیں اٹھ کی ہیں اور اس کے بعد اس میں نے پاس کاسٹرک سوڈا بھی تھا وہ میں نے ایک چمی ڈال لیا تو یہ زبردست شیمپو تیار ہو گیا گھر کی شلفیں دیواریں کیچن چکنائی غیرہ ہر طرح کی چھلیں چکنائی بہت زیادہ ہوتی آپ کو پتا ہے تو اس سے بھی یہ شیمپو جو تیار کیا اس سے بڑی اچھے دیکھیں سے ساف ہو رہے ہیں تو چلو پیاری بہنو میری ویڈیو کیسے لگی ضرور بتائیے گا ہمارے گھر کا یہ ایک بات بہت سوڈا بردست ہے انشاءاللہ دلہ دوسرے کو بھی باش کر کے وہ بھی تکھائیں گے اللہ دلہ حیر کرے تو یہاں پہ میں نے اس کو دھو لیا کچھ لیکن دوبارہ پھر لگاؤں گی کافی ٹائم سے اس کو نہیں دھویا اللہ دلہ کسی ماں کو بیمار نہ کرے بچوں کی والدہ کو سیت اندرستی دے ماں بیمار ہو جائے تو گر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے بچہ بیمار ہو جائے شوہر بیمار ہو تو بیوی کی جان نکلتی ہے اس کو لیندیں ہور جاتی ہے لیکن بیوی یا ماں بیمار ہو جائے تو بچوں کو برشانی تو ضرور ہوتی ہے لیکن حامد کو اور سسرال والوں کو شاید ہی ہوتی ہوگی تو باقی اللہ تعالیٰ سب کی قلعوں میں سکونتہ فرمائے امید ہے کہ آپ کو میرے بات دونے کے کچھ تو طریقہ پسند آیا گا اگر نہیں آیا تو مجھے کمیٹس پر بتائی کہ مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے تاکہ میرے بات ترم کی دیواریں سر فرش اچھی طرح چھوکے بس ایک بات کا حاصل ہارکی گا جو آپ کو بتائی ہے حدیث پاک کے بات میں جاتے ہوئے اگر آپ کو بچہ زدی ہے نافرمان ہے شہر کو بیوی کے ساتھ تو پلیس جب وہ بات میں جاتے ہیں جتنی در میں وہ بات میں رہتے ہیں تو آپ یہ دعا پڑا کریں جتنی در وہ بات میں بیٹھے رہتے ہیں آپ یہ دعا پڑا کریں جسے کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے شرک اثرات برے اثرات جس کے لئے آپ پڑے ہیں آپ سے آسا سا کہنم ہونا شروع جاتے ہیں اور وزیلی ریلیکس کو فیل کرتا ہے اور پھر گھر میں چگڑا لڑائی چگڑے نہیں ہوتے امید ہے کہ آپ کو یہ دعا پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر اس کو دوبارہ کلینر نیٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے چلیں جی اب یہاں بھی میرا کمبور کا کام سلسلہ شروع ہو رہا ہے لیکن وہ میں نیکس ریڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گی کمبور کے داغ تو بہت زدی داغ ہیں یہ چیزیں تو کامی کاری مجھے لگتا ہے کہ اب اس کو لگا کے اس درکنا پڑے گا سالہ دن یا رات یہاں بھی تو اس کا بات میں اسمار ہونے حالہ لوٹا ہے وہ بھی کافی بھی حراب ہوتا ہے حیرت وہ نہیں تھا لیکن پانی یہ جو ہے وہ پیلا پیلا کرتا ہے اس لئے یہ حراب ہو رہا ہے تو سیتار اور جب ایک جرسی کا بازو تھا جو ہم نے لی ہے اس کو احساس ہم مار گئے ہیں تو اس کو پورا گھر عورت نے ہی صاف کرنا ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ بظاہر ہے کوئی آیا کا انتظام کر لیتے ہیں ہیلپر کے لیے تو کچھ وقت بہت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال تو وہ دیا ہوتا ہے لیکن ہاتھ تانگ ہوتا ہے احساس نہیں ہوتا تو ان کے لیے بیوی ایک نوکرانی سے بڑھ کے ہوتی ہے اگر وہ بچے کی والدہ ہے کے ساتھ اللہ کسی بیٹی کی شادی نہ اللہ سب بیٹی کو ساس مند شہر ملے عزت کرنے والے شہر ملے تو ویڈیو کیسے لگی بتائیے گا چلیں نیک ٹریپ کی طرف چلتے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے ہم فریج میں چیکن نکال کے تو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر لگے گا ہنڈیا بنانے میں یہ بڑی آسان ٹیپ ہے آپ فورا فیل سے چیکن نکالیں مٹر نکالیں بیف نکالیں جو بھی اللہ نے آپ کو دیا تو اب نکالتے ہی اس پہ اوپر نمک چھڑ کے اور پانے ڈالنا چاہتے پانے ڈالیں نہیں تو پیاس نمک لگا لیں اور آپ صرف ایک پیاس چھینے اور کٹیں گے تو آپ بھی گوشت کے تمہارے چھینے کے پیس لیدہ ہو جائیں گے امیدہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو یہاں پہ چیکن الحمدلہ لیدہ ہو جائے گا ایک پیاس چھینے اور کٹیں تک چیکن کے پیس جو بھی آپ نے نمک لگائیں اور گوشت کے تمہارے کی سائدہ ہو جائیں گے چینل کو سبسکرائب کیجئے کمیس کیجئے اسلام علیکم